سکترین سیکیورٹی انتظامات کے بیچ شریعہ امرنات جی یاترہ کشمیر میں داخل ہو گئی ہے آئیسو بجمو یاتری نوا سے نکلا یاتریوں کا پہلا قافلہ کشمیر میں داخل ہو گیا ڈی آئی جی جنوبی کشمیر رئیس محمد بٹ ڈی سی کلگام ڈاکٹر بلال مہیدین بٹ ایس ایس پی کلگام ساحل سرنگل عوامی نمائندوں اور دیگر لوگوں نے یاتریوں کا استقبال کیا زلانتناک اور زلہ کلگام کے عہددار بھی اس موقع پر موجود تھے نویگا ٹینل قاضی گن سے کشمیر میں داخل ہوتے ہی یاتریوں کا والہانہ اس اقمال کیا گیا اور اس موقع پر نیوز ایٹی نمائندے نے چند لوگوں سے بات کی اور یہ رپورٹ تیار کی میں آپ کا اور ڈی سی کلگام کا میں خیر مقدم کرتا ہوں جنہوں نے کہنے پر ہم آج کازی گن ٹینل کے پاس پہنچے تو ہم نے آج یاترہ کا جو پہلا جتہ تھا آج ہم کو ہم نے ایناگریٹ کیا تو وہ وادی کی طرف روانہ ہو گئے تو اس لئے میرے گزارش ہے پورے ہندوستان کے لوگوں کو آپ کشمیر آئیے اور ہم آپ کے سواگت کے لئے تیار ہیں جناب تو بات عزاب ڈی سی صاحب نے ہمارے آج یہاں پروگرام بنایا تھا کازی گن ڈی آئی جی صاحب بھی تھے ایس ایس پی صاحب تھے ایس پی صاحب تھے تو ہم ان کا بھی ویلکم کرتے ہم پیر آئے میمبر ڈسٹر کلگام کے ہے آج ہم نے تاہے دل سے سواگت کیا ہے یاترہ کازی گن ٹینل کے ساتھ کیا میسیج رہے گا میری میسیج رہے گی سر ہمارے یہی میسیج رہے گی پورے ہندوستان کو کہ آپ جوگ در جوگ آئیے ہم آپ کے سواگت کے لئے تیار ہیں بار بار آئیے ہم آپ کے لئے تیار ہیں یہ پہلی یاد رہا ہے ہمارے کشمیر میں تو ہم نے بہت ساگت کیا ان کے لئے تو خوشی کی بات یہ آگے بھی کرتے رہیں گے تو ہم نے بھی سوچا ہم اس کا ساگت کریں گے بری دم دم سے تو میری خیال میں ہماری ساگت بہت اچھا ہے کیا میسیج رہے گا آپ کا ہم سب کو میسیج دیتے ہیں جو بھی ہے آگے بھی ہے ہمیں بہت ان کو رسپاند دینا ہے ساگت کرنا ہے ان کے لئے یہ ہماری مہمان ہے ساری کشمیر کو لوگوں کو ہم کہنا چاہتے ہیں یہ کہ ان کو رسپاند دیجئے یہ مہمان ہے ہماری ہمیں ان کے ساتھ بہت تعاون نشیج کے کرتے رہیں پہلے بھی کرتے تھے اور آج بھی کرتے رہیں کریں حفاظتی بندوبست کے بیچوں بیچ اور بم بم بولے کے ناروں کے چلتے چھی امرنات جی کی یادرہ کا پہلا جتہ جو ہے وادی کشمیر میں داخل ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں کہ کل بازابتہ طور پر یکم جلائی کو دونوں روایتی راستوں سے جو ہے یادرہ بحال ہوگی چاہے وہ چندنباڑی کے راستے یا پھر بالتل کے راستے ان دونوں راستوں سے بازابتہ طور پر شریع امرنات جی کی یادرہ جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے اور ہم آپ کو بتائیں کہ یہ جو سری نگر جنگو قومی شہرہ ہے اس کو آج پوری طرح سے سینٹائز کیا گیا تھا اور تقریبا تین ہزار سے زائد یادریوں کا پہلا کافلہ وادی میں داخل ہو گیا اور ایسے میں کل یکم جلائی کو بازابتہ طور پر شریع امرنات جی کی پویتر یادرہ جو ہیں وہ شروع ہونے والی ہے زہورزوی نیوز ایڈی نیٹ ورک نو یوگیا ٹینل کازی گن سالانہ شریع امرنات جی یادرہ کا کل سے بازابتہ طور پر آنگاز ہو جائے گا اسے قبل آسو بسخت سیکیورٹی انتظامات کی بیچ امرنات یادرہوں کا پہلا کافلہ جمہو سے کشمیر کی جانب روانہ کیا گیا تھا جمہو کشمیر کے لیفٹرنگ آرنر منو سنہا نے جمہو بیس کیم سے یادرہوں کے پہلے جتھے کو ہری جنڈی دکھا کر روانہ کیا تھا پہلے جتھے میں تین ہزار چار سو اٹھاسی یادری پویتر گفہ کے درشن کے لیے روانہ ہو گئے اس وقت پر یادری جذبات سے مقلوب نظر آئے نارو سے پوری فضا گونج رہی تھی یادرہ کے لیے سیکیورٹی کے معقول بندوبست کیے گئے جمہو یادری نواز سے پہلے جتھے میں بالتل اور پہل کام کے لیے ایک سو انسٹھ گاڑیوں میں یادریوں کو روانہ کیا گیا تین ہزار چار سو اٹھاسی یادری پہلے اقافلے میں روانہ کیے گئے اس وقت پر کئی دیگر عالی حدیدار بھی موجود رہے نیوزیٹین جیکیل ایچ کی ٹیم نے اس موقع پر کئی یادریوں سے بات کی یادرہ کا دیکھوئے آپ ہی دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا امنگ کے ساتھ میں یادرہ ہوگی بھولینات کی کرپہ سبھی پہ بنی رہے ہم چاہتے ہیں پورے دیشواسی پہ بھولینات کی کرپہ بنی رہے ہمیں لگ رہا یادرہ پیسر دن کی کریئے شردالو بہت آئیں گے پچھلی بار کی جو تین چار لاکھ آئے تھے اس بار لگتا ہے کہ پان ست لاکھ شردالو رہیں گے اور ہم چاہتے ہیں بھولینات کی درشن لاپا ہوئے اور سائن گوٹ کے دوارہ بہت اچھی بیوستہ کی گئی ہے یادرہ کا آنند بہت آلہ کی رہے گا اس بار کیونکہ بھرپ باری بہت بڑیا ہے وہاں پر اور دیکھا جائے تو ست دالو بھی بہت اچھا ہے اس بار جانے کے لیے اب دیکھو جو بابا کی مرضی بہت اچھا ہے یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں یہاں کی پرساسن بہت بڑیا ہے اور ہم لوگوں کو چاہتے ہیں کہ ہر سال آئے ہم لوگ یہاں پر درشن کرنے کے لیے آرے یادرہ تو بہت اچھا سپل مائے ہو رہا ہم لوگ کا یہی کہانا چاہیں گے اور یہاں کے جو رپس سب اور آرمی ان کا ہم لوگ صدہ آبھاری رہیں گے چونکہ ان کا سورچہ ہم لوگ کا بیش سورچہ ہے یہ میری پہلی یادرہ ہے بہت ایکسائیڈڈ ہوں سنائے بہت کافی ٹف ہے ہمارا ریشتیزن بائل ڈال دے ہوا ہے اور تبہ جتتہ پہنچے گا اس کے بعد دیکھتے ہیں ہوا اوپر پیسل پہنچ پاتے ہیں کہ نہیں بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا انسہ آئے بہت اچھا ملیں گے گیارہ سے آ رہے ہیں ہمیں پہلے جتتے میں ہی آنا ہوگا ہمیں ہوتا ہے اب اس سے پہلے موقع میں جم dope وہ بہت ہے ہمھی حیث ہیں تو بھestens ہشانی پہلے جتے میں ہی موقع ہ ہم یہ کہیں گے کہ ہم بہت بہت سال ہے کہ جو پہلے جتھے میں آ رہے ہیں گورنمنٹ کے بہت اچھے انتظام ہیں سکیورٹی بہت اچھی ہے خوف نام کی کوئی چیز نہیں ہے ایک دم سے اتصا ہے کہ ہم بھولے بابا کے آج جا کے درسن کریں گے اور پہلے جتھے میں جو سامل ہو رہے ہیں بھولے بابا کو بھی ہم نمشکار کرتے ہیں اور میسیج دینا چاہیں گے کہ آپ سب ہی آئیے اور بھولے بابا کے درسن کیجئے دیکھئے گورنمنٹ نے کتنے اچھے انتظام کیے ہیں امرنات یاتریوں کا پہلا جتھا نکل گیا ہے ایل جی منوز سنہ نے فلیگ آف کیا اور اس کے بعد جو یاتری ہیں اب دیرے دیرے یہاں اس یاتری نواز سے نکل رہے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور باری سرکشہ کے بیچ سیکیورٹی عملے کے ٹائٹ جس میں سی آر پی آف ہے پولیس ہے اور باقی عدد سینک بل ہیں ان کے ان کے نگرانی میں یہ یاتری جو ہیں اب اس یاتری باون سے نکل رہے ہیں یاتری نواز سے نکل رہے ہیں جو جمہوں میں بگوٹی نگر میں یاتری نواز ہیں باری سیکیورٹی جو بیچ ایل جی منوز سنہ نے فلیگ آف کیا ہے اور اب یاتری دیرے دیرے آہ ویکلز میں بسز میں یہاں یاتری نواز سے نکل رہے ہیں یہاں کا جو پہلا پڑا جو ہے اب یہ رام من ہوگا ادھمپور سے نکل کے پھر رام من ہوگا اور آپ دیکھ سکتے جو ایکسائٹمنٹ ہے لوگوں میں بہت زیادہ ہے اور جہاں پہ جتنے لوگ آ رہے ہیں جو یاتری آ رہے ہیں میں دیکھ ایکسائٹمنٹ کتنی ہے کتنا زبردست جوش ہے جذبہ ہے یہ یاترہ بہت سٹھ دن کی ہے اس بار بہت سٹھ دنوں تک یاترہ چلے گی اور اس میں تقریباً چھے سے ساتھ لاکھ یاتریوں کے آنے کی سنبھانہ ہے اگر ہم آج کی بات کریں تو کیمرمنٹ بتھائیں یہ یاتری برابر نکل رہے ہیں دیرے دیرے نکل رہے ہیں بسز میں نکل رہے ہیں اپنی پرائیوٹ گاڑیوں میں نکل رہے ہیں آہ ویکلز میں نکل رہے ہیں اور جہاں جہاں یہ جائیں گے باری سرکشہ کی گئی ہے سرکار کی طرف سے اور سرکار کی طرف سے جو سیکیورٹی ایجنسیز کی طرف سے باری سرکشہ کی گئی ہے اور یہ دیکھئے بم بم بولے کہ نظاروں کے بیٹ یہ ساری جو بیوستہ ہے یہ سارا ماحول ہے اس وقت پورا شیو شیو کی جو ایک مہمہ ہے اس واتاورام میں یہ سارے لوگ یہاں پر نکل رہے ہیں اور پہلے جتھے میں نکلنا ہی اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہوتی ہے ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پہلے جتھے میں جائے اور جن لوگوں کو یہ آج قسمت سے یہ موقع ملا ہے ان کی چہرے پر خوشی ہے اور وہ جل سے جلد یاترہ کرنا چاہتے ہیں پھر کیمرمن دکھائیں گے آپ کو کہ باری سنکھا میں باری سرکشہ کے بیچ میں یاتری باری باری سے نکل رہے ہیں ہم نے کچھ لوگوں سے بات پہلے بھی کی ہے اور بھی کچھ لوگوں سے یہاں پہ بات کرنے کی کوشش کی گیا سکتی ہے لیکن فی الحال کیونکہ یاترہ کو فلیگ آف کیا ہے ایل جی منوش سنا نے اور اس کے بیچ اب یاتری جو ہے اور یہ جو یاتریہ بھیرے بھیرے چلیں گے شام تک اپنے اپنے پڑاؤ تک پہنچیں گے اور کل صبح پہلا جو جو یہ یاتری ہیں اب درشن کریں گے وہ کل ہی سنبھو ہے کل سے ہی یاترہ یاترہ جو ہے ایک شروعات ہوگی درشنوں کی شروعات ہوگی بہست دنوں تک چلے گی صرف موسم اگر سب کچھ ٹھیک رہا موسم ٹھیک رہا کیونکہ اب برسات ہے برسات کے موسم میں بہت پرابلم ہوتی ہے لیکن پھول ملا کے اگر ہم دیکھیں تو شد دالوں جتنے بھی کل سے یہاں یاتری نواز میں پہنچے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ کسی کیسے نہیں گھوراتے ہیں نہ آتنگوازوں کے ڈر سے نہ بارش سے نہ بھر بارش سے ان کے دل میں ان کے من میں آستہ اتنی زیادہ ہے ان کے من میں اتنی زیادہ وہاں پہنچنے کا پہنچنے کی آستہ ہے کہ وہ جل سے جل وہاں پہنچ کے شروع لنگم کے درشن کرنا چاہتے ہیں اپنے لئے اور باقی لوگوں کے لئے امن امن خوشی اور پیار کی دعا کرتے ہیں اور اس لئے یہ جل سے جل وہاں پہنچنا چاہتے ہیں اور کل درشن کرنا چاہتے ہیں کیمرمن چاند کے ساتھ میں سمیر بر نیوز ایٹین جمعہ مہین ٹکری اودھنپور پہنچنے پر امرنات یاتریوں کا شاندار استقبال کیا گیا یہاں بھی سیکیورٹی کے وسیع بندوبست کیے گئے تھے کالی ماتا مندر ٹکری میں زلائی انتظامیہ نے یاتریوں کا استقبال کیا مقامی لوگوں پی آر آئی میمبرز اور پولیس اہتے داروں نے یاتریوں کا شاندار استقبال کیا انہیں مٹھائیا اور پانی تقسیم کیا گیا اور اس موقع پر بم بم بولے اور جے برفانی بابا کے نارو سے فضا گونج اٹھی اس کے بعد سخت سیکیورٹی انتظامات کے درمیان یاتریوں کے قافلے کو آگے روانہ کیا گیا اس اس پی ڈاکٹر وینود کمار زلائی انتظامیہ کے افسران اور دیگر سرکردہ شہری بھی اس موقع پر موجود رہے امرنات یاتریوں کا جگہ جگہ پر استقبال کیا گیا اور ان کے لئے کھانے پینے کا انتظام کیا گیا چندرکوٹ رام بن پہنچنے پر بھی یاتریوں کا زبردست استقبال کیا گیا یہاں یاتریوں نے ناشتہ کیا عوامی نمائندوں اور مقامی لوگوں نے یاتریوں کا گرم جوشی سے استقبال کیا یاتریوں کی گلپوشی کی گئی چندرکوٹ میں ناشتہ کرنے کے بعد یاتریوں کو آگے روانہ کیا گیا رام بن زلائی انتظامیہ اور عوامی نمائندے اس موقع پر موجود تھے قوم اشارہ پر چندرکوٹ کے مقام پر لنگر قائم کیا گیا تھا ایسا سفر ہاں بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا اور میں پورے ڈسٹک رامن کی طرف سے اپنے عمر ناز یاتریوں کا سواگت کرتا ہوں اور دھنے بال کرتا ہوں اور دل کی کہہ رائیوں سے اگر اٹھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا권 اخت ہانگیں اچھا بہت اچھا دول کی جانب کر اچھے آنением طرف سے سواجو طرف سے اچھا سواجو طرف سے ہمارے یہاں رامن میں جو ہمارے رامن ڈسٹک میں جو ہمارے امانناک ہنگیاتریوں کا جو پہلو چکھا تھا آج وہ روانہ ہوا تھا ہمارے رامن ڈسٹک میں اس کا یہ چندرپورٹ کے مقام میں ہم نے اپنے کا بھگر سوالت کیا گیا ہمیں پہلے انگرامات کیے گئے ہیں ہمیں چندرپورٹ میں نوریوں لگائے گئے ہیں پیچھے کی بھرنیرامے میں بستہ ہے لنگرلی اور سب کچھ یہاں پہ ایڈمیسٹیشن کی اور سے اور لوگوں یہ ان کی میڈیکل فیسائلٹی ہر چیز پہ انہوں پہ انگزام کیا گیا ہے تو میں اپنے یاتریوں کو بھوٹ بھوٹ بھگائی دوں گی اور ان کا حرکت سوالت کروں گی ارنے رامن ڈسٹک میں وہ جا کے ان کی یابرا منگل مائے ہو جو مسری نگر قوم اشارہ پر زلاؤدنپور میں بالی نالی کے قریب امرنا سیکیورٹی قافلے کی گاڑی کو حاصل پیش آیا سیکیورٹی قافلے کی یہ گاڑی سڑک سے پھسل کر سڑک کے ایک طرف نالے میں گر گئی اس حال سے میں جمع کشمیر پولس کی ایک ڈی وائی ایس پی سمیت تین جوان زخمی ہو گئے زخمیوں کو علاج کے لیے زلاؤدنپور منتقل کیا گیا تمام زخمیوں کے حالت مستحقم بتائی جا رہی ہے چندرامہ پٹن میں انسانیت اور رحم دلی کی ایک مثال دیکھنے کو ملی ہے دو نوجوانوں نے گاڑی کی ٹکر سے زخمی شدہ کتے کی مرہم پٹی کی اور اس کی جان بچائی واضح رہے کہ چندرامہ پٹن میں ایک تیز رفتار گاڑی نے ایک کتے کو ٹکر مار دی تھی اس کے نتیجے میں یہ کتہ شدید زخمی ہو گیا سڑک پر جب یہ کتہ در سے تڑپ رہا تھا تو دو مقامی نوجوان وسیم نصار اور شبیر کولی نے اس زخمی کتے کی مرہم پٹی کی لوگوں نے وسیم نصار اور شبیر کولی کی کافی ستائش بھی کی ادھر سوشل میڈیا پر بھی اس اقنام کی کافی ستائش ہو رہی ہے نوجوانوں کا کہنا ہے کہ تمام مخلوق کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنا انسانی فریضہ ہے کشوار میں منشیات کے خلاف پولس کی جنگ جاری ہے پولس نے ایک بندہ میں زمانہ سمگلر کو گرفتار کیا اس کے قبضے سے چھ اشارہ تین پانچ گرام ہیروائن جیسا مادہ برامت کیا گیا ہے گردوارہ چوک ہڑیال کشتوار میں یہ گرفتاری عمل ملائی گئی ہے اس اس پی کشتوار خلیل پوستوال نے کہا کہ ایک ناکہ چیکنگ کے دوران یہ کاروائی کی گئی گرفتار سمگلر کی پہچان مومن کمال کے طور پر کی گئی ہے وہ کمال مولا کشتوار کا رہنے والا ہے جمکشویر کے کٹوہ کے گیٹوے لکھنپور پہنچنے والے عمرنات یاتریوں کا ریجسٹریشن فرضی ملنے سے یاتریوں کو کافی پریشانی کا سامنا ہے اب تک تقریباً ایک سو پچاس لوگوں کا فرضی ریجسٹریشن سامنے آ چکا ہے اس اس پی کٹوہ موقع پر پہنچ کر معاملے کی جانج کر رہے ہیں اس اس پی کٹوہ نے کہا کہ معاملے کی جانج کی جارہی ہے ہمارے ساتھ یہ فرجی بڑا ہوا ہے جو کاغج بنا کے دیئے تھے وہ صحیح نہیں ہے ہم سو ڈیڑ سو آدمی ہیں جو بسوں کے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ اور ہم جانے یاترک نیا ہے منات کی یاترک نیا ہے کاغج ہمارے صحیح نہیں ہے اس ویسے میں پریشانی ہو رہی ہمارے کو اتکت ہو رہی بڑی ہم جانے نہیں دے رہے ہمارے پہتالی جیسے بس میں ہے پہتالی جیسے تین بسیں ہمارے ہیں تو کیا کہنے چاہتے ہیں گورنمنٹ کو گورنمنٹ کہا جو ہمیں یاترک نیا ہے تو یاترک درسم کر کے جائیں ہماری یہی رکویشٹر سرکار سے کیا پریشانی آ رہی ہے پریشانی آ رہی ہے ہمارے کو ریشٹیشن صحیح نہیں ملائے ہیں ریشٹیشن صحیح نہ ملنے کی وجہ سے ہمارے کو آگے پوری یاترہ میں دکت رہے گی ہم لوگ آگے بہت پریشان ہوئے گے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سائتہ کی جائے میرے ساتھ پورے پریوار ضرورا ہوئے ہیں ہم لوگ 45 لوگ ہیں ہم چاہتے ہیں ہمارے کو یاترہ ایک دم سفل کی جائے کچھ ماملے آئے ہیں صبح انیس تھے اور ابھی پکی پائی پہ چھوائے ہیں اس پہ کچھ لوگوں نے اپنے ایجینٹس کے تھروں کی آتی ریشٹیشن کروائی ہوتی ہے تو وہ کافی ماملے آ رہے ہیں ڈلی سے دو گروپس کا تو ہوا ہے جس پہ جب یہ پربیٹ نمبر کا میچ کی جاتا ہے تو وہ پائے جا رہا کہ فیک ہے پھر بھی ہم نے اپنی وہ اس کے لیے کنفرمیشن کے لیے خود جا کے دیکھا ہے کہ کئی بار کہیں انٹری و انٹری گلتی بینولی اس وجہ سے تو نہیں ہوئے تھا بٹھ وہ جو پائے گئے ہیں تو انہوں نے مانا ہے کہ ہم ہم نے گاریوں کی بکی 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 ساری ترابل ایجنسی کرتے ہیں تو انہوں نے یاترہ کے گھر میں دیکھتے ہیں ہاں اس پہ انکواری چل رہی ہے انویسٹیکشن کا مسئلہ ہے یاترہ کے لیے ان کو جہاں پہ بھی ریجسٹریشن کاؤنٹرز ہیں وہاں جائیں اور جس ڈیٹ کی بکی گئے اس ڈیٹ بھی اگر ان کے پرورم میں فال کرتا تو وہ کروائیں پرائیم نون ایٹ ون میں فلحال اتنا ہی پراب بنے رہے نیوز ایٹین جم کشمیر لداخی ماشل کے ساتھ آدھ آپ پیٹ صفہ آئیو